دیندار لوگوں کو بیٹیوں کے حقوق میں میں نے فیل دیکھا ہے صلح رحمی میں میں نے فیل دیکھا ہے جگڑے کے وقت میں نے فیل دیکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بڑے بڑے دیندار لوگ میں نے دیکھا ہے دیندار کہاں کہاں پر فیل ہوتے ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں دیندار جو ہے نا جگڑے کے وقت فیل ہے اڈڑی یہاں گاناں کر لے گا داڑی رکھیے تو سمجھ دیں میں جنہوں مردی جویں مردی چک دیں داڑی نہیں نیزہ ہے یہ تلوار اس میں بنا لی ہے داڑی دوسرا دیندار بندے کو میں نے دیکھا ہے صلح رحمی میں فیل ہے تیسرا میں نے دیندار بندے کو دیکھا ہے بہن بائیوں کے حصے دینے میں فیل ہے چوتھرا میں نے دیندار بندے کو دیکھا ہے ہمارے علاقے میں ایک مصد ہے ازان دیتا رہا ہے ساری زندگی بڑا مالدار ہے وسیعت لکھی ہے اپنی کسی بیٹی کو کوئی حصہ نہیں دیا میں نے اس کے بیٹوں کو دو بیٹے ہیں میں نے کہا تمہارا باپ آگ کے شنوں میں ہے چاروں بیٹیوں کو محروم کر گیا ہے کہ مال میری آدھا بیوی کا جب تک زندہ رکھے تو بکنانے چاہیے اور پھر فلان بیٹا لے لے فلان بیٹا تو میں نے کہا بیٹیوں کو کیا دیا ہے وہ بیٹے اس کے اللہ تعالی سے ڈر گئے تو پھر ہم نے اس کی تقسیم شریعت کے مطارب بنائی ہے تو دیندار لوگوں کو بیٹیوں کے حقوق میں میں نے فیل دیکھا ہے صلح رحمی میں میں نے فیل دیکھا ہے جگڑے کے وقت میں نے فیل دیکھا ہے اور سب سے زیادہ دینداروں کو میں نے پیسے کے لین دین میں فیل دیکھا ہے وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے آپ بھی سنے دیں بات اس کی باتیں کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو بھنا چاہتا ہے یہ جبار وہ ایسی بات میں بھنا کرتا ہے یہ بات یاد رکھے اسلام گفتار کے غازی نہیں مانتا ایمان عمل کا نام ہے عمل نہ ہوتا صرف کلمہ پڑھن دا نائی اسلام ہونداتا ہے یہ پوری دوریاں مسلمان ہوں دی زنا چھڑنا پہند ہے شراب چھڑنی پہندی گئے مال چھڑنا پہند ہے بندیانوں غش پہند ہے ایس پورٹھی چاہ سی رینیہ دیکھ جائے گی اسی پانچ مار لے چھٹو جائیں گے لوگانوں غش پہندے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ترکہ تقسیم کرنے والے اللہ تعالی کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے جس کے لئے وہ باتیں کرتے ہیں ایک بات یاد رکھیں مولویوں کی اولادیں اکثر بے نماز ہوتی ہیں اس کا سبب کیا ہے کہ مولوی اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھتے نماز کا تعلق جو ہے وہ کاروباری ہو گیا ہے ٹریڈیشنل ہو گیا ہے تنخواہ لینی ہے پڑھانی ہے تنخواہ نہیں لینی تو پڑھانی بھی میں پڑھاتا ہوں لیکن الحمدللہ میں کوئی تنخواہ نہیں لیتا ہوں سوال ہے کہ گھروں والوں کو تبلیغ کیسے اور کس حد تک جائز ہے بھئی تبلیغ جو ہے آپ بحیثیت سربراہ معصر ہیں اور ذمہ دار ہیں آپ اپنی بیوی کو بیٹی کو اولاد کو نصیت کریں اور ان کو ساتھ اپنے نیکی کروائیں اور ان کے ہاتھوں سے نیکی کروائیں مل کر نیکی کریں اس طرح ان کی جو اصلاح ہے وہ آسان ممکن ہوگی میں اس کی مثال دیتا ہوں بعض والدین خود نمازیں نہیں پڑھتے اور بچوں کو کہتے ہیں اٹھو جاؤ جا کر نماز پڑھو بچے گلی کا چکر لگا آکے آکے پھر اندر سو جاتے ہیں میرے کچھ رشتے دار ہیں میرے والد محترم ہمیں اٹھاتے تھے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے تو دین کی طرف علم شریعت کی طرف آنے سے پہلے بھی والد چونکہ نماز کا عمل اپنے ساتھ کرتے تھے تو نماز جوڑوں کے اندر رچ بس گئی اور وہ والدین اپنے بچوں کو بادشاہ سلامت کی طرف طرح اکم دیتے تھے اٹھو نالے گانا کٹ رہی ہیں بھئی ایمان فلان یہ اور وہ جا کے نماز پڑھو قرآن پڑھو تو ماں باپ بننا چاہیے بادشاہ سلامت نہیں بننا چاہیے نیکی ان کے ساتھ کرنی چاہیے ان کو اپنے ساتھ لے کر مسجد میں جائیں ان کے سامنے قرآن کھول کر پڑھیں ان کے ہاتھ سے مسجد کی جولی کے اندر پیسے ڈلوائیں ان کے سامنے کسی رشتے دار کے ساتھ تعاون کریں ان کے سامنے توبہ اور استقفار کریں اور ان کے سامنے روئیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اولاد پر سب سے زیادہ اثر کرتی ہیں سمجھ آئی ہے جی